دوستو اگر آپ بھی بینگلورو اور چنہی کے بیچ میچ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بارش کے کارن دیری سے شروع ہوگا بینگلورو اور چنہی کا میچ اوور گھٹنے کے ساتھ اب اتنے اوور کا ہوگا دونوں کے بیچ میچ جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے چنہی اور بینگلورو کے بیچ رومانچک میچ کھلا جانے والا ہے جو بارش کے کارن دیری سے شروع ہو سکتا ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ یہ میچ بھارت کے کارن کتنے بجے اور کتنے اوور کے فارمیٹ کے انصار کھلا جائے گا یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بینگلورو اور چنہی میں کونسی ٹیم مجبوط آئی پیل ٹیم ہے اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے بینگلورو اور چنہی کے بیچ آئی پیل دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا میچ کھلا جانے والا ہے آپ کی جان کر کے لئے بات آدھیں آئی پیل دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا میچ 18 ماہ کو بینگلورو اور چنہی کے بیچ بینگلورو کے گھریلو میدان پر کھلا جائے گا جس کے اوپر سب ہی کی نگاہیں رہنے والی ہیں کیونکہ اس میچ کے تحت آئی پیل کے پلی آف میں پہنچنے والی چوتھے ٹیم کے نام کا اعلان بھی ہو جائے گا دراصل بینگلورو کی ٹیم فیلال بارنگ کے ساتھ ساتھوے نمبر پر موجود ہے تو چنہی کی ٹیم چودہ انگ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے ایسے میں جو بھی ٹیم اس میچ کو اپنے نام کرے گی اس کے ساتھ پلی آف کے چاروں ٹیموں کے نام کا اعلان بھی جلدی ہو جائے گا لیکن اس بیچ میچ کو لے کر کافی بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ میچ کے اوپر بارش کا سایا ہے اس کے چلتے دونوں ٹیموں کے بیچ کھلا جانے والا یہ میچ مہارش کی قائن رد ہو سکتا ہے جس کے قائن دونوں ٹیموں کو نقصان بھی بگتنا پڑ سکتا ہے دراصل میچ والے دن بینگلورو کے سٹیڈیم کا تاپان پچھس ڈگری سلسیس رہنے والا ہے اور شام کے سمیں جب سات بجے کے لگ بگ میچ پرارم ہوگا تو بارش کی سمبھا ہونا بھی ستر پرتیشت تک ہے اور لگاتار آگے سمیں کے ساتھ بارش کی سمبھا ہونا بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی جس کے قائن دونوں ٹیم کا یہ میچ رد بھی ہو سکتا ہے اگر اس میچ کو سارے سات کے جگہ سارے آٹھ بجے پرارم کیا جاتا ہے تو بیس بیس اوبر کا میچ کھلا جائے گا لیکن اگر یہ میچ بارش کی قائن سارے دس بجے کے بعد شروع ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ پانچ اوبر کا کم سے کم میچ ہوگا اور اگر گیارہ بجے تک یہ میچ پرارم نہیں ہوتا ہے تو میچ کو رد کر دیا جائے گا جس کے قائن چننائی کی ٹیم کو ایک انک ملے گا بھائی چننائی کی ٹیم کو الیفائی کر جائے گی اور بینگلورو کی ٹیم کو بارش کی قائن نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے بینگلورو اور چننائی کے بیچ یہ میچ کونسی ٹیم جیت سکتی ہے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آپ ایپیل اتحاس کی دو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ٹیمیں چننائی سوپرکنگز اور رویل چیلنجرز بینگلورو پلی آف کی آگامی جنگ میں اب پلی آف کی دورڈ رومانچک موڑ پر پہنچا دی ہے چھیاسٹھ مقابلوں کی اٹھا پٹک اور گھماسان کے بعد اب ہمیں پلی آف کے تین دعویدار راجستان کولکاتا اور ہیدراباد مل چکے ہیں جس کے بعد اب کیبل پلی آف کی آخری یعنی کی چوتھی پوزیشن شیش رہ گئی ہے اس اسثان کے لیے آخری جنگ اب ایک کانٹے کا آئی پیل دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے جو ہمیں پلی آف کی چوتھی ٹیم سے عوگت کروائے گا جہاں دوستو یہ دونوں ٹیمیں کسی بھی قیمت پر یہ پلی آف کھیلنا چاہتی ہیں لگاتار اپنے پچھلے پانچ میچوں میں ویجے پتا کا لہرانے والی بینگ نورو نے اپنی پلی آف کی امیدوں کو پنک لگا دیئے ہیں اور آر سی بھی فیلحال بارہ انکوں کے ساتھ انکو تالیکہ میں ساتھویں آستان پر ہے ان کا رن ریٹ پلس 0.387 کا ہے جو کی چننہی سے کافی کم ہے 18 مائی کو آخری گروپ سٹیج میچ میں آر سی بھی کا سامنا سی ایس کے سے ہوگا وہ بھی ان کے ہوم گراؤن چننہ سوامی سٹیڈیم میں اگر ویراد کی ٹیم چننہی کو پہلے بلے بازی کرتی ہوئے ہرا دیتی ہے تو ان کا نیٹ رن ریٹ سی ایس کے سے اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ ان کے خاتے میں چودہ انک ہو جائیں گے اور وہ آسانی سے پلی آف میں کوالیفائی کر جائیں گے لیکن اس کے لیے انہیں یا تو چننہی کے دیئے ہوئے لکش کا 18 اوور میں پیچھا کرنا ہوگا یا پھر چننہی کو کم سے کم 18 رنوں کے انتر سے ہرانا پڑے گا یعنی کی آرسی بھی چننہی کے بیچ شانیوار کو ایپیل دو ہسار چوبیس کا سب سے تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ 13 میچوں میں 7 جیت کے ساتھ چننہی انک تالیکہ میں چوتھے پاعدان پر ہے ٹیم کے خاتے میں 14 انک ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.52 کا ہے اگر اس میچ میں گائک وارڈ کی ٹیم جیتتی ہے تو پلی آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی وہی میچ ہارنے پر انہیں کم سے کم بینگلورو کو 18 اوور سے پہلے یا پھر 18 رنوں کے انتر سے میچ نہیں ہرانا ہے اس ستتی میں سی ایس کے نیٹ رن ریٹ پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور بینگلورو جیت کر بھی پلی آف سے باہر ہو سکتی ہے اسی لیے انہیں بھی بینگلورو کے خلاف یہ مقابلہ جیتنا کسی بھی قیمت پر ضروری ہے مطلب یہ کہے کہ بینگلورو اور چندری کا میچ کرو یا مرو کا مقابلہ ہے تو یہ غلط بلکل بھی نہیں ہوگا تب ہی تو اس مقابلے کے لیے ہار کوئی کافی ایکسائٹر ہے جہاں کیول جیت ہی ان دونوں ٹیموں کو پلی آف کا ٹکٹ دلوا سکتی ہے اور ہار جس کی بھی ہوگی وہ اس جنگ میں سب کچھ ہار جائے گا اور پلی آف سے ہاتھ دو بیٹھے گا تب ہی تو اس رومانچک مقابلے کے لیے پورے دنیا اتنی ایکسائٹر ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے یہاں تک کہ اب دونوں ٹیموں کے کئی بڑے بڑے دگجوں نے بھی اس پر اپنے ٹپڑی کر دی ہے کسی نے دھونی کا ساتھ دیا تو کسی نے ویراد کو چیمپین بتایا تو چلیے ہم آپ کو ان سبے دگجوں کے بیانوں کو دکھاتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو ویراد کوہلی کے سچے دوست ڈیویلیرز نے کہا کی یہی تو آئی پیل کی خوبصورتی ہے آپ انتیم دور تک نہیں بتا سکتے ہیں کی کیا ہونے والا ہے کہ آئی پیل اب تک شاندار رہا ہے میں اپنی ٹیم سے سب سے زیادہ امپریس ہوں کیونکہ لاغاتار وہ پینچ میچ جیت کر آ رہے ہیں اس کے لیے ان کی تعریف ہونی چاہیے لیکن ان کے لیے یہ چنوٹی آسان نہیں ہوگی دھونی انہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیں گے پھر بھی میں اپنا داؤں بینگلورو پر کھلنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ ویراد اپنی ٹیم کو پلے آف میں لے جائیں اور پہلی بار آئی پیل چیمپیان بھی بنائیں all the best تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ابھی نے اپنے چہہتے ویراد کوہلی کو اپنا آشروات تو دے دیا ہے تو وہیں سکسر کے انکرس گیل کا تو یہ تک کہنا ہے کہ چنوٹی اور بینگلورو کا میچ ڈیسائیڈر ہونے والا ہے اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ بینگلورو جیتے لیکن سچ کہوں تو چنوٹی کے میدان پر جو بھی ٹیم اچھی بالنگ کرے گی وہی جیتے گی فلحال بینگلورو کی فارم کمال کی ہے دوسری طرف چنوٹی کے ٹاپ ٹو بالر باہر ہو چکے ہیں اور ایسے میں چنوٹی کے لیے یہ میچ جیتنا مشکل ہے لیکن کرکٹ اور نشتتاؤں کا کھیل ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بھلے ہی بینگلورو کا پلڑا بھاری ہے پر چنوٹی سے ہمیں بچ کر رہنا پڑے گا جیہاں دوستو ان دونوں بینگلورو کے سوپر سٹارز کے ساتھ اپنی ٹیم کو آدھا سپورٹ کرنے کے بعد اب چنوٹی کے بہت بڑے دکھ جو دوین برابود نے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بھلے ہی چنوٹی کے پاس ابھی اپر ہیڈ ہے لیکن بینگلورو کی کرکٹ ٹیم ان سے یہ سپورٹ چھین سکتی ہے وہ پرستطیوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے یہ ان کا میدان ہے یادی بینگلورو یہاں نہیں جیتے گی تو پھر کب جیتے گی لیکن دھونی سے پار پانا ان کے بس کی بات نہیں مجھے لگتا نہیں بلکہ پورا بھروسہ ہے کہ چنوٹی یہ مقابلہ جیتنے والی ہے کیونکہ ماہی بھائی ہمیں کبھی بھی ہارنے نہیں دیں گے تو دوستو کیول یہ تینوں دگج ہی نہیں بلکہ جاتے جاتے اب دھونی کے چھوٹے بھائی بن چکے جنہ دھالا سوریش رینا کا کہنا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماہی بھائی چنوٹی کو پلے آف میں لے جا رہے ہیں حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بینگلورو بھی پلے آف میں جائے لیکن یہ تب ہی پوسیبل ہے جب ہیدر آباد اپنے دونوں میچ ہار جائے اور وہ مجھے کافی مشکل لگتا ہے اسی لئے میں چنوٹی پر داؤں لگا رہا ہوں اور دھونی بھائی پر بھروسہ جاتا نہ چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا لاسٹ آئی پیل ہو جاتے جاتے وہ چے پاک کے میدان پر آئی پیل جیت کر جائیں اور اس سے بے ہترین اور کیا ہو سکتا ہے all the best چنوٹی بوئیز یہاں تک کہ اب شین وارشن کا تو یہ تک کہنا ہے کہ بھولے ہی بینگلورو اب تک جیت دیا ہے لیکن چنوٹی اب ان کے جیت کا سفر سمابت کر انہیں پلے آف سے باہر کرنے والی ہے حالانکہ میرا دل چاہتا ہے کہ بینگلورو جیتے لیکن ایسا ہونا کافی مشکل ہے 99% مجھے لگتا ہے کہ چنوٹی یہ مقابلہ جیت چکی ہے بس 1% فارمیلٹی ہے وہ بھی جلدی پوری ہونے والی ہے میں بھگوان سے یہی پرارتھنا کروں گا کہ بینگلورو کوئی چمتکار کر دکھائے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی تو دوستو اب چنوٹی اور بینگلورو کے میچ سے پہلے پورا کرکٹ جگت دو حصوں میں بڑھ چکا ہے سب ہی اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے ہیں لیکن آپ کو کیا لکھتا ہے دھونی اور ویرات کوہلی میں کون اپنی ٹیم کو پلے آف میں پہنچا پائے گا کون مارے گا اس میں بازی کومنٹ میں ضرور بتائیے جس میں ہیدراباد چیننے اور بینگلورو کا نام شامل ہے لیکن چیننے اور بینگلورو کے بیچ سیدھی جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف میچ ہونے والا ہے جو اس بار کے آئی پیل میں پلے آف سے پہلے سیمی فائنل کے طور پر کھیلا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے چیننے کی ٹیم کو بینگلورو کے خلاف پلے آف میں پہنچنے کے لیے کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے چلتے یہ میچ کافی زیادہ رومان شک بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں اس میچ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے آکڑوں میں نظر ڈالیں تو دونوں ٹیم کے بیچ بتیس میچ کھیلے گئے ہیں جس میں بیس میچ کے اندر چیننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے تو وہیں ماتر دس میچ میں بینگلورو کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے اتنا ہی نہیں دونوں ٹیم کے بیچ بینگلورو کے میدان پر نو میچ کھیلے گئے ہیں جس میں چیننے کی ٹیم کو پانچ میچ میں جیت ملی ہے تو وہیں چار میچ میں بینگلورو کی ٹیم کو جیت ملی ہے تو وہیں دونوں ٹیم کے بیچ پچھلے پانچ میچ کے اندر چیننے کی ٹیم نے چار میچ اپنے نام کیے ہیں اور بینگلورو کی ٹیم ماتر ایک میچ کو اپنے نام کر پائی ہے ایسے میں آکڑوں کے انسار تو چیننے کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے حالانکہ انکتالکہ میں چیننے کی ٹیم فلحال تیسرے نمبر پر ہے اور بینگلور کی ٹیم فیلحال چھے نمبر پر ہے اس بیچ چینے کی ٹیم کے چودہ آنکھ ہے اور بینگلور کے بار آنکھ ہیں جہاں پر چینے کی ٹیم پچھلے میچ میں جیت کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف بینگلور کی ٹیم لگاتار پانچ میچ جیت کر آ رہی ہے دوستو دونوں ٹیم کے بیچ یہ بینگلور کے اپنے گھریلو میدان چننا سومی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس میدان پر ابھی تک 93 آئی پیل میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والے ٹیم کو 42 پرتیشت جیت ملی ہے تو وہیں بعد میں بلے بازی کرنے والے ٹیم کو 54 پرتیشت جیت ملی ہے اس میدان پر بینگلور کی ٹیم نے 88 میچ کھیلے ہیں جہاں پر ان کو 40 میچ میں جیت ملی ہے وہیں 43 میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ اس میدان کی بچ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر چھوٹی باؤنڈری ہونے کے کارن بلے بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے اور گیند بازوں کو کافی زیادہ دویدہ ہوتی ہے حالانکہ گیند باز بہتر کوالٹی کے ساتھ گیند باز ہی کریں گے تو انہیں فائدہ مل سکتا ہے لیکن بلے بازوں کو یہاں پر بلے باز ہی کرنا کافی زیادہ بہتر لگتا ہے ایسے میں یہاں پر جو بھی کپتان ٹوچ جیتے گا وہ پہلے لکشے کا پیچھا کرنے کا پریاز کرے گا جو کافی زیادہ آسان بھی ثابت ہو سکتا ہے